سماجبات کو آگے پرہانے والے لوگوں پر پرہار کیے ہیں اداہرن دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ لوہیہ جی کا کوئی بھی پریوار آز راجنیت میں نہیں ہے آدھرنیہ نیتی سوابوں کا کوئی بھی پریوار راجنیت میں نہیں ہے اس لیے یہ اصلی سماجباتی ہے لیکن وہیں ملائم سنگھ جی کا پچیس سال سے اوپر کے سارے لوگ کسی نہ کسی پت پہ ہیں راجنیت میں ہیں وہ نام تو لیتے ہیں سماجبات کا لیکن کام کرتے ہیں پریواربات کے لیے لالو جی بھی نام لیتے ہیں سماجبات کا بناتے ہیں پریواربات کو جب نتیز کمار جی اسی سماجبات سے نکلے آج وہ صحیح میں صد کہنے والی بات ہے کہ صحیح میں وہ سماجباتی ہے جو سماج کے ہر برکہ بکاس کیا بیہار کی فیشتی ارث پر برستہ جب ان کو ملی اس پہ انہوں نے کام کیا ہر جنجن تک سرکاری یوزناؤں کو اللہ پہنچانا کوئی بھید بھائب نہیں کرنا اگر بکاس اور گورننز کسی سے سیکھنا ہے تو نتیز کمار جی سے سکھا جا سکتا ہے ہم سب مانتے ہیں کہ اصلی میں وہی سماجباتی ہے اور انہوں نے ہمیشہ اپنے پریوار کو اپنے بچوں کو رائے نتیز سے دور رکھا اور اپنی جاننے بھائے والے کسی بکتی کے لیے انہوں نے کوئی بھی ایسا لاپ کا کام نہیں کیا ہے آدرنی پردھان منتری جی آدرنی مکہ منتری نتیز کمار جی کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ سماجبات کے اصلی ادھارن ہے سماجبات کے پرنیتہ ہے آدرنی نتیز کمار جی تو یہ گیان آج آدرنی پردھان منتری جی کو آیا جب سات ورس پورو آدرنی پردھان منتری جی آپ نے ہی پٹنا کے گاندھی میدان میں آدرنی نتیز کمار جی کے ڈی اے نے پر سوال کھڑے کیے تھے اور پانی پی پی کر کے آدرنی نتیز کمار جی کو کوس رہے تھے وہ دن بھی بیہار کی جنتہ کو دیش دنیا کو یاد ہے لیکن آج آپ کا مابدند بدل گیا یہ پردھان منتری جی نے جو کہا ہے وہ ایک دم سو پرسنٹ سہی کہا ہے سماج باد کا پورے دیش میں ماننی مکھ منتری بیہار شری نتیز کمار جی ایک ابھتو پورو ادھاہرن ہے جبکہ اسی سماج باد کا اوپج آدرنی مولائم سنگ جی اور آدرنی لالو پرسات جادو جی پریوار باد اور پریوارک راج نیتی کا سمپتی ہڑپ کا ایک ادھاہرن پورے دیش میں بن گئے ہیں جو آج سماج باد کے آتما کو نچوڑ کر کے انہوں نے پورے دیش میں ان لوگوں نے رکھ دیا ہے اور چلیے اسی خبر پر اور ادھاک باتچیت کے لیے ہماری صحیح ہوگی نیہا سیدھا دلی سے لائیو جڑ رہی ہے آہ نیہا دیکھئے بی جی پی جی ڈیو میں جو رشتوں میں کھٹاس کی جو قصے ہیں وہ لگتار سامنے آتے رہتے ہیں اور اب اسی بیچ پی اے موڈی نے جب سی ایم کی تاریف کی صاف طور پر انہوں نے کہا کہ سی ایم ہی اصلی سماج باد کو دہارن ہے تو اب کیا کہا جائے اس کے باد اب جو بیان بازی کا دور تھمتا ہوا نظر آئے گا بازی کا جو ایک دور چل رہا وہ ضرور تھمے گا لیکن اندر اندر بیہار پردیش کے بھارتی جنتہ پارٹی کے اندر جو کلبلہ ہٹ مچ گئی تھی کہ اگر ان کے ویدھائی ایک زیادہ ہے اور ان کے سانسے زیادہ ہے تو کیوں نہیں ان کے ہاتھ میں سکتا ہے کیوں نتیش کمار کے ہاتھ میں سکتا ہے تو کہیں نہ کہ اس چیز پہ الپ ویرام ضرور لگ گا پلک پون ویرام کی سمبھاونا کم نظر آ رہی ہے حالانکہ اتر پردیش چناؤں کے مدد نظر نتیش کمار کی جس طریقے سے کمپیر لالو یادف کی فیملی سے یا پھر ملائم یادف کی فیملی سے کی گئی ہے وہ ایک پرکٹیکلی دیکھا جائے تو یہ حقیقت بھی ہے کہ نتیش کمار کی فیملی کہی راجنیتی میں انوال نہیں ہے جس طریقے سے ملائم یادی ہو یا جس طریقے سے لالو یادف کی فیملی انوال ہے یہ حقیقت انہوں نے سماجواد کا جو ادھارن پیش کیا وہ اس آدھار پہ کیا تھا کہ نتیش کمار کی فیملی نہیں ہے دیکھیں اصلی سماجواد وہ ہے لیکن اگر بیہار پردیش کے بھارتی جنتہ پارٹی اور جی ڈیو کے بیچ میں رشتے دیکھیں ٹھیک ہونے کی سمبھاونا تب ہی نظر آتی جب آج صبح لالان سنگھ کا ٹویٹ اگر آپ دیکھیں گی تو انہوں نے دوبارہ سے پردان منتری کو اس ویڈیو کا چنک لگا کے بیہار کو وشیس راج کے درجے کی مانگ کر دیا ہے انہوں نے کہا ہے پردان منتری جی نے جو کہا وہ سچ کا ہے نتیش کمار نے سبھی پیمانوں کو چھوائے چاہے نل جلی ہو جنا ہو چاہے بجلی ہو سکشا ہو ہر چھیتر میں نتیش کمار پہل کیے ہے بیہار کو آگے لے جانے کے لئے اگر بیہار کو وشیس راج کا درجہ ملے گا تو بیہار یہ سچ ہے کہ بیہار راشتر کے پیمانے کو جو وکشت پیمانہ اس کو بہت جلدی چھو لے گا اب اس ٹویٹ کو اس چنک کے ساتھ شیئر کرنا اس کے بعد بھارتی جنتہ پارٹی کے نتاؤں کا کیا کہنا ہوگا یہ دیکھنا ہوگا مجھے لگتا ہے کہ یہاں پہ جو جنتہ دل یونائٹیڈ لگتار پریاس کر رہے ہیں بیہار کو وشیس راج کا درجہ دینی کی مانگو کہیں نہ کہیں پردان منتری کے اس بیان کے بعد ان میں بھی سنتوشتی آئے گی لیکن بھارتی جنتہ پارٹی کا اس کے بعد کیا ریاکشن ہوگا یہ زیادہ مائنے رکھتا ہے کیونکہ جیلیو کے جو راستری ایکش ہے پی ایم کس بیان کے بعد بھارتی جنتہ پارٹی کا کیا کچھ اگلا قدم ہوتا ہے فیلال بہت بہت شکریہ نیہا تمام جانکاری کے لیے